اس کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے ٹیکسٹائل کے بارے میں اور ٹیکسٹائل سے سمجھد کچھ اوبجیکٹیب کوشن اس کلاس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ابھی تک ٹیکسٹائل سے سمجھد جتنے بھی آپ کی مائنڈ میں کنفیوزن چل رہے تھے وہ سارے کے سارے کنفیوزن آج کے اس کلاس کے تھوڑ پوری طریقے سے ختم ہو جائیں گے کیسے کلاس میں ہم کافی کوشن کرنے والے ہیں جس سے ہمارا ہر ڈاؤٹ کلر ہو جائے گا چلیے دینا کرتے ہوئی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا ہم سب سے پہلا کوشن دیکھتے ہیں آج کیسے کلاس کا ہمارا سب سے پہلا کوشن یہ ہے جو سب سے پرانے پرنٹنگ ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے ہمارے پاس چارج اپشن ہے چارج آنسر ہے ہمارے پاس ایک ہے ہمارے پاس بلوگ دوسرے ہمارے پاس اسٹینسل تیسر ہے ٹرانسفر اور چوتھ ہے ہمار آنسر کے یعنی بلوگ اگر بات کی جائے کوشن نمبر دو کی تو کوشن نمبر دو کہتا ہے کہ جو پریہ درستنی ہوتی ہے پریہ درستنی سٹائل کسے کہا جاتا ہے یا پی رہ درستنی سٹائل جو تیار کی جاتی ہے وہ کس چیز کے اندر کی تیار کی جاتی ہے یعنی کہ پٹولا کے اندر تیار کی جاتی ہے یا پھر اکت میں ہم پردرسنی اسٹائل دائم بناتے ہیں کلام کاری میں یا پھر مدوبنی میں پردرسنی اسٹائل دکھائی پردرشت کی جاتی ہے یہ دکھائی جاتی ہے تو اس کا جو صحیح انسر ہوگا وہ کیا ہوگا پردرسنی کے لیے صحیح انسر ہوگا ہمارے پاس اکت اپسن نمبر دو یعنی کہ اکت کے اندر پردرسنی اسٹائل ہمارے پاس پردرشت کی جاتی ہے یہ دکھائی جاتی ہے اگر بات کی جائے کوشن نمبر تین کی تو کوشن نمبر تین کہتا ہے بندھنی کیا ہے اس کے لئے ہمارے پاس چار اپشن دیئے ہیں فرسٹ اپشن میں دیا ہے تائی اینڈ آئی چوتھے من دیا ہے بارٹ اک تیسرے من دیا ہے اسپری چوتھے من دیا ہے کروس اینڈ چھپائی تو بندھنی کیا ہے گائیز میں آپ کو بتاتا چلوں بندھنی ہوتے ہیں بندھنی کیا ہوتا ہے تائی اینڈ option نمبر ایس کا صحیح ہوگا اور کوشن نمبر ٹو کی اگر بات کی جائے تو کوشن نمبر ٹو کہتا ہے کون سی چھپائی نہیں ہے اس میں ہمارے پاس چار اپشن دے رکھے ہیں ڈسچارج، ریسٹ پرنٹنگ، سکریننگ، پرنٹنگ یا ٹائ اینڈ آئی اس کا جو صحیح انصر ہوگا وہ کیا ہوگا اس کا صحیح انصر ہوگا ٹائ اینڈ آئی کیونکہ ٹائ اینڈ آئی چھپائی کے اندرکت نہیں آتی ہے یہ بندنی ہوتی ہے ٹائ اینڈ آئی کیا ہوتی ہے ٹائ اینڈ آئی ہوتی ہے بندنی اب بات کرتے ہیں بندنی کلا کا جو سمندھ ہوتا ہے وہ کس سے ہوتا ہے تو گائیز آپ کو بتاتا چلوں بندنی کلا کا جو سمندھ ہے ہمارے پاس اپشن دی ہیں چار پنجاب، کشمیر، پشبنگر اور راجستان تو بندنی کلا کا جو سمندھ ہوتا ہے گائیز وہ ہوتا ہے راجستان سے یعنی اپشن نمبر ٹو اس کا صحیح ہوگا اور بات کی جائے کوشن نمبر اگلے کوشن کے اگر بات کی جائے تو اگلا کوشن ہے ہمارے پاس بنسبتی تنتو کس کے بنے ہوتی ہیں پروٹین کے سیلیولوڈ کے جانتا پریشوں کے یا فربشا کے تو جو بنسبتی تنتو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہمارے پاس سیلیولوڈ کے بنے ہوئے بنسبتی تنتو کس کے بنے ہوتے ہیں گائیز بنسبتی تنتو ہوتی ہیں سیلیولوڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اگر بات کی جائے اگلے کوشن کی تو اگلا کوشن ہے ہمارے پاس ریسم کا جو کیڑا ہوتا ہے کس پیڑ کی پتیوں پر پایا جاتا ہے تو یہ کافی آشاند سا کوشن ہے لیکن ایک کوشن کئی بارا اگزامر پوچھا گیا ہے اس لئے میں نے اس کوشن کو اسی ویڈیو میں سملت کر لیا ہے سہتود کا جو ریسم پر جو کیڑا ہوتا ہے وہ گئی سہتود کے پیڑ پر پالا جاتا ہے سہتود کے پیڑ کی پتیوں پر پالا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلا کوشن ہے جو فلیکس فائبر ہوتی ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے تو جو فلیکس فائبر ہوتی ہیں اس کو کہتی ہیں ہم لینن کیا کہا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے لینن یعنی کا اپشن نمبر بھی اس کا صحیح ہوگا اور چلیے فٹا فٹا اگلا کوشن دیکھتے ہیں اگلا کوشن ہے ہمارے پاس واٹی کا کڑھائی کرتے سمیں نمونوں پر کیا لگایا جاتا ہے رنگ تیل موم یا پھر نمک تو واٹی کا کڑھائی کرتے سمیں جو نمونے ہوتے ہیں نمونے پر جو ہم لگاتے ہیں وہ ہم کیا لگاتے ہیں گائز اس میں ہمارے پاس چار اپسن ہیں جس میں ہمارے پاس جو فورت اپسن ہیں اپسن نمبر ڈی بگل صحیح ہے یعنی کہ معام لگایا جاتا ہے اس کے بعد بات کی جائے اگلے کوشن کی تو اگلے کوشن ہمارے پاس جانتا ہے ریشے کا ادھاراں کیا ہے لینن ہے کوٹن ہے سلکے ہے یا پھر اون ہے تو گائز پھر بتائیے اس کا تو اسے یہ انسر ہوگا وہ کیا ہوگا تو جانتا جو ریشے ہوتے ہیں وہ مطلب کیا کہلاتے ہیں لینن کہلاتے ہیں سلکے کیلاتے ہیں یا پھر اون کہلاتے ہیں تو جانتا رسل کیلنے جو اسے یہ انسر ہوگا ہمارے پاس انسر ہوگا بھی یعنی کہ سلک سوال ہے ریشا جو فلکس کے پودو کے تنے سے پرابت ہوتا ہے بہرولیسہ فلکس کہتے ہیں سن کو سن کے پورے سے پراب ہوتا ہے وہ کون سا ریسہ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں گئیز ہمارے پاس چار اپشن دیئے ہیں جس میں پہلا اپشن ہوگا ہمارا صحیح یعنی کے لینا اور اگر بات کی جائے اگلے سوال کی تو اگلے سوال ہمارے پاس ہے کہ جو ململ ہوتی ہے ململ کے لیے جو پرشد ہے وہ کیا ہے دھاکہ بالوچر پاکستانی ہے مرشد آباد تو گئیز میں نے یہ آپ کو لاشٹ ویڈیو میں بتلا دیا تھا کہ جو ململ ہے ململ ململ کے لیے کون کون سا جگہ پرشد ہے اس میں جو ہمارے پاس صحیح انصر ہوگا ململ کے لیے وہ چار اپشن دے رکھیں ہمارے پاس جس میں اپشن نمبر اے جو ہے دھاکہ بالکل صحیح انصر ہوگا اور بات کی جائے اگلے کوشن کی تو اگلے کوشن ہمارے پاس کسیدہ کی کڑھائی کے لیے کسیدہ کی کڑھائی کے لیے پرشد ہے کسیدہ کون سی کڑھائی کے لیے ہے کشمیر کسیدہ کی جو کڑھائی ہوتی ہے اس کے لیے کون پرسیدہ ہے کشمیر کزرات راجستانی ہے پھر ڈھاکا لب کہاں کسیدہ کی کڑھائی کی جاتی ہے اس کا جو صحیح انصر ہوگا وہ کیا ہوگا اس کا صحیح انصر ہوگا اے یعنی کے کسیدہ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس سوال آتا ہے کہ جو پراکرتک دیسی ہوتے ہیں یہ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اپشن دیئے ہیں چار جس میں ہمارے پاس پہلا اپشن دیا ہے دو پرکار کے تین پرکار کے چار پرکار کے یا پھر پانچ پرکار کے تو اس کا جو صحیح انصر ہوگا گائیز تین پرکار کے یعنی کے اپشن نمبر بیس کا بالکل صحیح انصر ہوگا اور کافی امپورٹنٹ سوال ہے کہ جو مرسی رائزنگ کی پرکریاں ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے کس کے اندر سوتی سوتی کے اندر یا پھر اونی کے اندر سوتی جو دھاگے ہوتے ہیں اونی کے سلک کے یا پھر لیننگ کے کس کے اندر اس کی مرسی رائزنگ کی پرکریاں کی جاتی ہے تو گائیز جو مرسی رائزنگ کی پرکریاں ہوتی ہے جو سوتی کپڑے ہوتی ہیں ہمارے پاس سوتی دھاگے ہوتی ہیں اسی کے اندر مرسی رائزنگ کی پرکریاں کی جاتی ہے اس لئے اپشن نمبر بیس کا صحیح ہوگا اور کافی امپورٹنٹ سوال ہے یہ کہ جو جادوی ریسے ہوتے ہیں کسے کہتے ہیں تو جادوی ریسے جو ہوتے ہیں گائیز وہ کہلاتے ہیں ہمارے پاس کیا کہلاتے ہیں نائلون کا حالہ کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں نائلون کہلاتے ہیں اس لئے ہمارے اپشن نمبر سی اس کا صحیح ہوگا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس سوال ہے سوال یہ ہے گائیز جو رہسانک ریسے کا ادھر ہے وہ کیا ہے تو رہسانک ریسے کا ادھر سونا چاندی کپاس فائبر گلاس کیا ہے اس میں سے کونس اپشن صحیح ہوگا تو رہ سائنگ ریشتر کا جو ادھار ہوتا ہے گائیز وہ ہوتا ہے فائبر گلاس کیا ہوتا ہے سہی انسر کا اس کا سہی انسر ہوگا فائبر گلاس اس کے بعد بات کی جائے بھارت میں سب سے اتم پرکار کیا جو کپاس ہوتا ہے بھارت میں سب سے اتم پرکار کا جو کپاس ہوتا ہے وہ کون سا کپاس ہے کومٹا کپاس امرواتی کپاس ہنگم گھاڑ کپاس یا دھاروال کپاس بھارت میں سب سے اتم پرکار کا کپاس جو ہوتا ہے وہ کون سا ہے صحیح ہوگا اور اس کے بعد میں اگر بات کی زیارے سیگرہ ہوتی ہے کون نہیں اس کا جو سیکنڈا انصر ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارے پاس صحیح انصر ہوگا اس کے بعد بات کریں جان تبری سے جو ہوتے ہیں وہ مکھی روپ سے کس کے بنے ہوتے ہیں جان تبری سے مکھی روپ سے کس کے بنے ہوتے ہیں پروٹین کے بسا کے سیلولوج کے یا فرک گلاس کے تو جان تبری سے جو ہوتے ہیں گائز میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ اس کا جو صحیح انصر ہوگا وہ پروٹین ہوگا کی جان تبری سے کے اندر جو پروٹین استعمال کی جاتی ہے میں آپ کو بتا دوں اس کا جو نام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کیا روٹین اس کا نام ہوتا ہے کیا ہوتا اس کا نام کیا روٹین اس کا نام ہوتا ہے اگر بات کی جائے فلکاری کا سمند قصہ ہے تو گائز میں آپ کو بتاتا چلوں فلکاری کا سمند فلکاری سال جو ہوتی ہے اس کا نرمال کب سے آہ مطلب کب سے ہوتا ہے تو جیسے ہی کوئی بچی ہوتی ہے بچی کسی بچی کا کس لڑکی کا جب جنم ہوتا ہے تو اس کے جنم سے فلکاری سال کا جو نرمال ہوتا ہے فسرو ہو جاتا ہے یعنی کہ فلکار سال بنانا شروع کر دیتے ہیں یہ سال اس کی جنرم تک تیار کیجاتی ہے تو اس کا جو صحیح انظر ہوگا وہ انصر ہوگا ہمارے پاس اے یعنی کہ لڑکی کے جنرم سے اور یہ سال تیار کیجاتی ہے یہ سال ہی اس کے شادی کے لیے سادی نے دے دی جاتی ہے تو یہ لڑکی کے شادی کے لیے تیار کیگئی سال سول ہوتی ہے جس کو فلکار سال کہتی ہیں اور فلکاری کا مطلب ہوتا ہے فول فلکاری کا مطلب کیا ہوتے ہیں فولوں کی ساڑی ساڑی نہیں مطلب فولوں کی جو سال ہوتی ہے اوڑنے والی چادر وہ چیز ہوتی ہے جس کو فلکاری سول کہتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں فلکاری ایک بسیس پرکار کی ہوتی ہے کیا تو آپ کو من اللہ بیشت کچھ نے بتا ہی دیا ہے تو فلکاری کیا ہوتی ہے فلکاری ایک پرکار کی کیا ہوتی ہے فلکاری ہوتی ہے ایک پرکار کی سال اس کا اپس نمبر ایسا ہی ہوگا اور فلکاری کلا کے سراج میں پرشد ہے بیہار پنجاب راجستان یافر گزرا اس کا جو صحیح انصر ہوگا وہ ہوگا پنجاب پنجاب میں جو ہے فلکاری کلا کا بہت زیادہ پرشدان ہے فلکاری کلا جو ہے بیہار پنجاب بہت زیادہ پرشد ہے وہاں ہر لڑکی کے جنب پر ایک جنب سے ایک فلکاری سول تیار کی جاتی ہے جو اس کے شادی میں دی جاتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں گائز اگلے کوشن کی تو اگلے کوشن ہے ہمارے پاس فلکاری سول کس پر کی جاتی ہے فلکاری سول پر کی جاتی ہے کیا پرنٹنگ ڈائی ایمبروڈری یا فلکٹ میں سے کوئی نہیں تو جو فلکاری سول پر جو کلا ہوتی ہے جو ڈیزائننگ ہوتی ہے ہم اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہم ایمبروڈری کیا بولتے ہیں اس کو اس کو بولتے ہیں ہم ایمبروڈری اس کا اپسن نمبر سی صحیح ہوگا اور بات کی جائے اگلے کوشن کی تو اگلا کوشن ہے ہمارے پاس فلکاری کو اندرہ گاندھی نیشنل سینٹر فور ڈا آرٹس نے کب سمانت کیا تو کب سمانت کیا اس کا صحیح انصر کیا ہوگا اس کا صحیح انصر ہوگا انیس سو چورانوے میں اور اگر اگلے کوشن کی بات کی جائے تو اگلا کوشن ہے ہمارے پاس فلکاری کو اندرہ گاندھی نیشنل سینٹر فور ڈا آٹس نے کب سمانت کیا انیس سو چورانے میں یہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد بات کرتے ہیں اسٹارچ کا جو پریوک ہوتا ہے وہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے ڈائنگ کے لیے ہوتا ہے پرنٹنگ کے لیے ہوتا ہے اسپرنگ کے لیے ہوتا ہے یا ان میں سے کوئی نہیں تو گائز اسٹارچ کا جو پریوک کیا جاتا ہے وہ پرنٹنگ کے لیے کیا جاتا ہے کس کے لیے کیا جاتا گائز پرنٹنگ کے لیے کیا جاتا ہے option number 20 اس کا صحیح ہوگا اور اگر بات کی جائے سٹارٹس کا پریوگ جو ہوتا ہے پرینٹنگ کے لیے کیا جاتا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد بات کرتے ہیں کسوتی پارس پر ایک کڑھائی ہے کس کی کسوتی جو پارس پر ایک کڑھائی ہے یہ کرناٹک میں کی جاتی ہے یا پھر ہمارچل پردیس میں کی جاتی ہے کشمیر میں کی جاتی ہے یا پھر ڈھاکہ میں تمہیں اس کا صحیح انسر کیا ہوگا اس کا صحیح انصر ہوگا کرناٹا اس کے بعد اگر بات کی جائے اگلے سوال کی تو اگلے سوال ہے ہمارے پاس پرشب منگل کی پرمو کڑھائی کون سی ہے تو پرشب منگل کی پرمو کڑھائی ہے گئیز کاثا یہ کڑھائی وہاں پرشب منگل میں بہت زیادہ پرشد ہے کاثا یعنی کو اپشن نمبر جو سی ہے اس کا بلکل صحیح ہوگا اس کے بعد بات کی جائے تو سوال ہے ہمارے پاس کچھ کہاں کی پارس پر کڑھائی ہے کچھ راجستان کی ہیما چل کی گزرات کی یا پھر ڈھاکا کی تو اس کا صحیح انصر کون سے ہوگا فٹا فٹ بتائیے اس کا صحیح انصر ہونا چاہیے گزرات اس کا صحیح انصر ہونا چاہیے اس کا صحیح انصر کیا ہوگا گائیز اس کا صحیح انصر ہوگا گزرات اس کے بعد اگر بات کریں ہم تو ہمارے پاس سوال آتے ہیں چکن کاری کے لیے پرشد ہے کون لکھنا وہ کان پوری الحواد یا پھر والا عرضی تو چکن کاری کے لیے جو پرسد ہے نا گائز اس کا صحیح انسر کیا ہونا چاہیے چکن کاری کے لیے لکھنوں بہت زیادہ پرسد ہے کیونکہ لکھنوں میں چکن کے کپڑے پہنتے ہیں اس کے بعد میں بات کی جائے فلکاری کہاں کی کڑھائی ہے تو فلکاری فلوالی فلوالی کہاں کی کڑھائی ہے فلوالی نہیں فلکاری ہونا چاہیے تھا یہ تو فلکاری فلوالی کہاں کی کڑھائی ہے گائز تو فلکاری یا فلوالی یہ پنجاب کی کڑائی ہے کیا ہے پنجاب کی کڑائی ہے اس لیے اس کا جو option number a ہوگا وہ صحیح ہوگا اس کے بعد ایک اس کے بعد ایک اور last question کی ہم بات کرتے ہیں ایک اور last question کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ جو پٹولا کے لیے پرشد ہے وہ کیا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو last video بتایا تھا پٹولا کہاں کیلئے پرشد ہے تو پٹولا تو پرشد ہے guys وہ ہے گزراست سمجھے تھا پٹولا اس لیے اس کا جو answer ہوگا صحیح ہوگا تو آئی تنگ آس class میں ہم نے تیس بتیس question objective کیے ہیں ابھی تک آپ کے مند میں جو بھی confusion تھا جو بھی doubt تھا textile سے سماندید کیسے 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 question آتے ہیں کس کس طرح سے پوچھے جاتے ہیں پریٹننگ سے سماندید کڑھائی سے سماندید یا پھر فلکاری سے سماندید پٹولا سے سماندید میرا سبھی question آپ کو اس ویڈیو مقرادی ہیں تو guys ویڈیو کیسے لگیا آپ کو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو please like اور subscribe like ضرور کرنا اور چینل کو subscribe بھی کرنا تھا کہ زیادہ سے زیادہ دو ساتھیوں کو آپ کی زیادہ سے زیادہ student کو اس ویڈیو کا اس class کا benefit مل سکے ہیں تو آج کی class میں اتنے ہی ملتے ہیں ویڈیو کیا بھی کچھ اس ویڈیو کیا بھی کریں